گلوئنگ سکن کے لئے مارکیٹس میں بہت سارے ایسے سیرمز، کریمز وغیرہ آئی ہوئی ہیں جس سے آپ کی سکن کافی گلوئنگ ہو جاتی ہے لیکن وہ زیادہ کوسلی ہوتے ہیں وہ ہم اور آپ جیسے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں پانچ پانچ ہزار کی ایک کریم اور ریٹنولز وغیرہ ملتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایسے ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کے یوز سے آپ کی سکن کافی گلوئنگ ہو جائے گی ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے سب سے پہلے ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے آئلی سکن کے لئے بہت اچھ ہوتی ہے یہ آئل کو اپنے اندر ابزارب کرتی ہے اور اس میں وائٹننگ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرتی ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئلی ہے اور سمرز میں تو بہت زیادہ آئل پر ریڈیوس ہوتا ہے پسینہ وغیرہ آتا ہے تو ملتانی مٹی کافی اچھی ہوتی ہے سمرز میں تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی گرین ٹی گرین ٹی گلوئنگ سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ جو کورینز ہوتے ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں اور یہ گرین ٹی بہت زیادہ انکلوڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکن بہت اچھی ہوتی ہے ہم نے جو گرین ٹی بیکس ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے کیا کرنا ہے جی ایک گرین ٹی بیکس کو لے کر اس کا کھول کے گرین ٹی ساری نکال لینے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کی سکن پہ ایکنی مارک سکویرہ ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے جی وائٹننگ کے لیے ٹی میٹو کا جوس ہم نے ایک بڑا ٹی مارک لینا ہے اور تھوڑا سا جوسی ہو اس کو جوس نکال ہے ایک پوری ٹی مارک کا ہم نے جوس نکال لینا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون نکال ہے تو یہ آپ کی سکن کو کافی حد تک وائٹن کرے گا پرائٹن کرے گا اور جو بھی بلیمیشز اور پگمیٹیشن وغیرہ ہے تو اس کو بھی ریڈیوز کرے گا ہم نے ایک پوری ٹی مارک لینا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کا رس نکال لینا ہے جب آپ اس کو بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے رس نکال سکتے ہیں ٹیک ہے جی اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی روز وارٹر روز وارٹر آئلی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور گلوئنگ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جب کی سکن سے جو ایکنی وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنے میں کافی مدد دے جو فارمولاز کریم ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر ریزلٹ تو دیتی ہیں لیکن جب اسے لمبے عرصے تک یوز کرتے ہیں یا پھر ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ کافی زیادہ آپ کی سکن کو ڈیمج کر دیتی ہیں تو اگر آپ کی سکن ڈیمج ہو چکی ہے آپ اس کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا ماسک یہ والا فیس پیک آپ اس کو یوز کر کے اپنے سکن کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں نہ صرف آپ کی سکن ریپیئر ہوگی بلکہ آپ کی سکن کافی گلوئنگ اور کافی ریڈینٹ بھی ہو جائے گی تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے بالکل صحیح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو پیک ہے اس کو فیس کو واش کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ اچھی طرح سے لگا لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو جب آپ اچھی طرح سے لگا لیں تو بیس منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے ٹھیک ہے جی جب آپ کے فیس پہ یہ پیک بالکل خوشک ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو روز وارٹر ہے اس کا سپریے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی سپریے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سپریے کرنا ہے سپریے کرنے کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ایک بار پھر آپ نے سپریے کرنا ہے ٹھیک ہے جی روز وارٹر کا تو آپ دیکھیں گے آپ کی سکین کافی گلوئنگ ہو جائے گی کافی ریڈینٹ ہو جائے گی اور آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملے گا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور آگے مزے مزے کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ روز وارٹر کا سپریے کر لیا ہے روز وارٹر کے سپریے کے بعد ہم نے اس کو اتار لینا ہے تو آپ کی سکین کافی گلوئنگ ہو جائے گی اس کو ویک میں آپ نے تین بار چار بار یوز کریں روزانہ یوز کریں آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن بیسٹ ہے آپ ویک میں اس کو تین بار یوز کریں ٹھیک ہے جی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تینکیو اللہ حافظ